سلام علیکم اسلام سورہ یونس آیت نمبر باسٹ آیت اسلام میں نے یہاں لائیو کر دیا اس کے بعد کروڈ آ گیا سلام علیکم جناب سورہ یونس آیت نمبر باسٹ سکسٹی ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے دوست اللہ کے ولی لا خوف علیہم بلاہم یحزنون آہ ان کے لیے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہیں وہ غمگین ہوں گے یعنی یہ پیچھے سے جو بات چلی آ رہی ہے جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ لوگ کے جو آہ مکہ کے کفار ہیں وہ صحابہ اکرام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیے ہوئے تھے مخالفت کا اور پرسیکیوشن کا اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عبادت کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بارے میں پوری طرح سے اتمنان دلایا کہ اللہ ان کے ہر عمل سے واقف ہے ان کی قربانیوں کو جان رہا ہے ان سب کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ جان لو اللہ کے پیغمبر کے یہ ساتھی یہ سب اللہ کے دوست ہیں یعنی یہ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں یہ رویہ ان کا رویہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھیوں اللہ کے دوستوں کا رویہ ہے اور ان کے بارے میں اللہ کے ہاں یہ بات تیہ ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے یعنی قیامت کے روز قیامت کے بعد جو لوگوں کے لیے خوالناتیاں ہوں گی یہ ان سے محفوظ رہیں گے ان کا مستقبل ایسا ہے کہ اس میں انہیں آج کی جو مشکلات درپیش ہیں ان سے نجات مل جائے گی اور وہ وہاں ہر طرح کے اندیشے اور خوف سے آزاد ہوں گے اور نہیں ماضی کے کوئی پشتاوے ہوں گے ماضی کے کوئی غم ہوں گے یہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے یہ کن لوگوں کے لیے اللہزین آمنوں وکانوں یتقون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے انہوں نے تقویہ اختیار کیا یہ بات ایم شور کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بعض تغییروں میں ایک بڑی فیورٹ آیت مقام ہے کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پھر انسانوں کو جانا چاہیے دعا کرانے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد ہیں اب یقیناً صحابہ اکرام کے علاوہ بھی بات کے زمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مقام کو پہنچے ہیں پہنچے ہوں گے مگر یہاں یہ بات نہیں کی جا رہی ہے دنیا کے غم اور دنیا کے خوف اندیشوں کی بات نہیں ہو رہی ہے دنیا میں ہم جانتے ہیں قرآن مجید ہی کے بیان کے مطابق پیغمبروں کو بھی خوف لاحق ہوتا تھا پیغمبروں کے ساتھیوں کو بھی خوف لاحق ہوتا تھا پیغمبر بھی غمگین ہوتے تھے ان کے ساتھی بھی غمگین ہوتے اس دنیا کی زندگی کی آزمائش میں غم اور اندیشہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں انہی آزمائشوں کی نتیجے میں انسان اپنے ایمان کی قوت اور مضبوط کرتا ہے اور ان آزمائشوں سے ہی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں کھرا ہے سچا ہے اور کون ہیں کہ جو اپنے دعوی میں پوری طرح سے مستقل مزاجی دکھانے میں محروم رہے ہیں سو اس دنیا میں تو یہ ہوگا لیکن آخرت کے بارے میں اللہ تعالی نے البتہ یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں یہ دنیا کی آزمائشیں آخرت میں ختم ہو جائیں گی اور آخرت میں لوگوں کو مستقبل کا نہ خوف ہوگا نہ ماضی کا غم پشتاوا ہوگا مستقبل کا خوف تو اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ظاہر ہے کہ ان کو کچھ خبریاں ہوں گی اللہ کی انعائتیں ان کو ملیں گی ماضی کا غم ختم ہو جائے گا اگر ان کے پرشتدار دوست ساتھی اہل ایمان ہوں گے جنت میں داخلے کے مستحق ہوں گے تو وہ تو ان کے ساتھی ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے ایک بڑی خوشی اتمنان کی چیز ہوگی جو اللہ کی طرف سے ان کی نعمتوں کا جو ان کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اس کا اتبام ہوگا اس کی ایک طرح سے کمپلیشن ہو جائے گی رہے وہ لوگ کے جو ایمان اور نیک آمال کے امتحان میں ناکام ہو کر جنت سے محروم کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے دل سے ان کے تعلق اور ان کے بارے میں غم کو نکال لیں گے سو وہ ہر طرح کے غم اور ہر طرح کے خوف سے بالکل آزاد ہوں گے لَهُمُ الْبُشْرَ فِي الْحَيَاتِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں یعنی اللہ نے اس دنیا میں بھی اپنے رسولوں اور ان کے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ وہ اگر اپنے رویے کو ٹھیک رکھتے ہیں اللہ کے پیغام کو سمجھتے ہیں اختیار کرتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو جو ان کے مخالفین ہیں اس دنیا میں ان کو اللہ تعالی یہاں بھی سزا سے دوچار کرے گا اور ان کو جو ایمان اور نیک آمال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا تو یہ خوشخبری ان کی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی یعنی دنیا کی زندگی میں رسولوں کے علاوہ باقی جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کو مشکلات بھی آتی ہیں حضیمتیں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالی نے دنیا میں بعض تاریخ کے موقعوں پر اس بات کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ رسول اور ان کے ساتھی اس دنیا میں اللہ کی طرف سے وہ اللہ کی طرف سے وہ کامیابی حاصل کریں گے کہ جو بالاخر ان کی طرف سے صحیح رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کو اسی دنیا میں حاصل ہوگی تو فرمایا کہ یہ خوشخبری ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی ہے اور آخرت میں بھی یہ بات آپ جانتے ہیں ہم بار بار اس کو دیکھتے آئے ہیں قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں یہ فیصلہ سنایا ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی اور ان کی یہ کامیابی در حقیقت آخرت کی کامیابی کی ایک تنہید ہوتی ہے اور باقی تمام دنیا والوں کے لیے اللہ کی طرف سے آخرت کا ایک بہت بڑا ثبوت بھی ہوتی ہے یعنی ظاہر ہے کہ ایک مسئلہ ہے کہ جب دنیا کی زندگی میں انسان یہ خبر پاتا ہے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے اور آخرت محصل میں اللہ تعالیٰ نیک اور بد حق اور باطل پر جو لوگ قائم ہیں ان کو الگ الگ کر دے گا تو بات تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن آدم کہتا ہے کہ کیا یہ واقع ہو جائے گا یعنی ایک تردد سا ہوتا ہے اس لیے کہ ایک خبری ہے نا کہنے والے کہتے ہیں کہ کس نے دیکھا ہے یعنی کون واپس آیا ہے بتانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک کمی کو دور کرنے کے لیے یعنی ویسے تو خیر ہم کو یہی بتایا جا ہے کہ اس دنیا میں جو ہمارا ایمان ہمارا یقین ہے یہ علم یقینی ہوگا یعنی جو یقین آدمی کو علمی عقلی طور پر دلائل کے نتیجے میں ہو سکتا ہے بس اتنا ہی ہوگا این یقین جو دیکھنے سے یقین ہوتا ہے یہ تو انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اس علم یقین میں بھی اضافہ کرنے کے لیے اس بات کا اس نے انسانی تاریخ میں احتمام کیا کہ بعض ادوار میں اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے اس نے لوگوں تک پیغام ایسے پہنچایا کہ بات آخری حد تک واضح ہو گئی جس کو آپ اتماع میں حجت کہتے ہیں اور اس کے بعد ان قوموں پر جن پر کہ اللہ کے رسولوں کا پیغام برائے راست پہنچ گیا بالاخر ان کو خبردار کرنے ہی کے نتیجے میں جب وہ موقع آگیا ڈیڈ لائن پہنچ گئی تو ان پر اللہ کا عذاب ہوا اور ان رسول کے ماننے والے جتنے بھی ساتھی تھے ان کو خوشخبری حاصل ہوئی تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لئے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات میں کبھی تبدیلی نہیں آتی یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اس کے جو فیصلے ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اس کی سنت وہ کبھی نہیں بدلتی اس نے دنیا کو چلانے اور لوگوں کے معاملات کو تیہ کرنے کے بارے میں بعض قوانین تیہ کیے ہوئے ہیں یہ قوانین یہ سنتیں یہ فیصلے کبھی تبدیل نہیں ہوتے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے ذالکہ هو الفوض العظیم اور یہ بڑی کامیابی یہ کامیابی ایک بڑی کامیابی ہے کہ لوگوں کو اس دنیا میں بھی رسول کے ساتھیوں کو کامیابی حاصل ہو اور آخرت میں بھی یہ نہ بھولیے کہ یہ مکی سورہ ہے اور مکے میں اس بات کا اعلان کرنا ایسے موقع پر کہ جب پیغمبر کے ساتھیوں کو کفار مشرقین مکہ کی طرف سے تذیتیں پہنچ رہی تھی یہ بات ایک ظاہر ہے کہ مزاق اور ان کے طرف سے تنز کا ایک نشانہ بنی ہوں گی لیکن یہ قرآن مجید نے پورے زور و شور کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ یہ ہو کے رہے گا اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ ہو گیا یہ کامیابی حاصل ہو گئی تو گویا کہ دنیا جہان کے لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ آخرت کے یقینی ہونے کا ایک مزید ثبوت فراہم ہو گیا بلکہ ایسا بھی ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام قرآن مجید کے پیغام کی سچائی اور حقانیت بھی اسٹیبلش ہو گئی کہ جو بات بار بار بیان کی جاتی تھی وہ بات اب سچ ہو گی تو اگر آپ یوں سمجھئے کہ قرآن مجید نے قرآن کے سچائی کے لیے جو دلائل فراہم کیے ہیں ان میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت رسالت کے آغاز میں ایک پیشنگوئی کی اور بار بار کی قرآن نے اس پیشنگوئی کے بیان میں کوئی کبھی کمی نہیں کی وہ کنسسٹنٹلی ہوتی رہی اور اس کے بعد وہ پیشنگوئی پوری ہو گئی اور اللہ کا دین اور اللہ کے دین کے ماننے والے غالب آگئے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اور آپ کو اے پیغمبر رنجیدہ نہ کریں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یعنی ان کے قول ان کے تانے ان کے تنز ان کے استہزا یہ آپ کو اور ظاہر ہے کہ آپ ہی کے ذریعے سے آپ کے ساتھیوں کو غمدین نہ کریں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَا عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے یعنی یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ تنز کر رہے ہوں گے وہ اس جملے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جملہ در حقیقت دھارس بندھانے کے لیے اتمنان دنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ اپنی عزت اور اپنے مخالفین مخالفین کے عزت نہ عزت والے نہ ہونے کی باتیں کرتے تھے جیسا کہ سورہ منافقون سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں کے سردار عبداللہ اپنے عبیعی نے بھی یہی بات کہی تھی کہ عزت والے وہاں جو ذلت والے ہیں ان کو نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی فرمایا کہ اللہ کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول کے لئے ہے اور اہل ایمان کے لئے مگر یہ منافق نہیں جانتے تو یہاں یہ کفار بھی اسی طرح کی معلوم ہوتا ہے کہ باتیں گری ہوئی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اے پیغمبر ان کی باتیں رنجیدہ نہ کریں غمگین نہ کریں عزت تو اللہ کے لئے ہے ساری کی ساری ہوا السمیع العلی جو آپ نے لا خوف و لہم کی بات کی وہ تو کٹیگوریکلی روز حشر اور روز قیامہ کی بات آپ نے پہلے کہنا کہ ان کو دنیا میں بھی کوئی غمگنی دنیا میں تو یہ کار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے وہ تو کٹیگوریکلی ایکسکلوسیبی دن کے لئے یعنی دنیا کی زندگی کی تو بات نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی جو 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 اگلی آیت کے اگلے ٹکڑے میں بلکہ اگلی آیت ہے شاید اس میں جو بات بیان کی گئی ہے خوشخبری کی یہ خوشخبری اصل میں اس دنیا میں ان کی کامیابی کی ہے یعنی ایک بات ہو گئی ہے آخرت میں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یہ تو آخرت کی خوشخبری ہو گئی ہے اب دنیا میں ان کو ایک اور خوشخبری ملی ہے اور وہ خوشخبری ہے اس دنیا میں تم لوگ کامیاب ہو گئے یہ خوشخبری کسی اور کے لئے نہیں ہے یہ رسول اور ان کے ساتھیوں کے لئے ہے تو فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ ان کے لئے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی یہ ایک الگ چیز ہے جس کو پھر بہت یعنی زوردار طریقے سے کنفرم کیا یہ اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے اللہ کی سنتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی اور یہ جو دنیا کی خوشخبری ہے this is different shape اور قدر کی خوشخبری that is a different shape بالکل یہاں کی خوشخبری تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول اللہ کے رسولوں اللہ کے رسولوں کے ساتھی بھی ان انکار کرنے والوں کے مقابلے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ خوشخبری ہے ان کے لئے اور یہ ظاہر ہے کہ خوشخبری ایک تمہید بن جائے گی آخرت میں ان کی کامیابی کی اور تمام ان لوگوں کی کامیابی کی کہ جو اس دنیا میں اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ایمان اور نیک آمال کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آخر میں فرمایا کہ ہو السمیع العلیم وہ سب کچھ سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی وہ یہ سن رہا ہے کہ یہ لوگ کیا فضولیات پک رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ بھی سنتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں اللہ سے کیسی دعائیں کر رہے ہو اور وہ جانتا ہے کہ تم کس طرح مخلصانہ طریقے سے اس کے باوجود کہ تمہیں یہ مخالفت درپیش ہے تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو تم اللہ کی عبادت اور رائے حق پر پوری طرح سے گامزن ہو فرمایا کہ جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کے ہیں جتنے بھی لوگ یعنی من آیا ہے یہاں ماں کی جگہ جو بھی ہیں سب اللہ ہی کے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَا اور نہیں جو لوگ شریکوں کی پیروی جو لوگ اللہ کے سبا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ماں يَتَّبِعُونَ مَا يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَا وہ شریکا کی پیروی نہیں کرتے یعنی یہ سب اللہ ہی کے ہیں جو کچھ بھی ہیں اور جو اس کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں یہ جان لو کہ وہ ان شریکا کی پیروی نہیں کرتے یعنی ان کو کوئی اور ساتھی ان کے لیے نہیں ہے ان کا جو رویہ ہے اس میں جو ایک وہ اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کچھ اور شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ شریک ہیں ہی نہیں اس وجہ سے اللہ کا تو کوئی شریک ہی نہیں ہے اور پیروی کی گسکی کی جائے گی یعنی یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں ہوای باتیں ہیں جیسے کہ قرآن نے بار بار بتایا یہ نام ہیں جو لے رہے ہیں یہ تصورات ہیں کہ جو انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں ان ناموں کے پیچھے تصورات کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے وہ کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی ریل ایسے اللہ کے مدد مقابل کوئی پارٹنرز ہیں ہی نہیں کہ جو ان کی سنتے ہیں اور سننے کے بعد ان کے لیے کچھ بندوبست کرنے کی کا سامان کرتے ہیں احتمام کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وَمَا يَتَّبِعُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَاقَا نہیں پیروی کرتے وہ کے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں شُرَاقَا کی اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وہ نہیں پیروی کرتے مگر وَهْمُ گُمَان کی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ اور وہ قیوحی گیس ورک اٹکل دوڑاتے ہیں یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ کسی بنیاد پر نہیں کھڑے قرآنِ مجید نے یہ بات بار بار بیان کی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو لوگ شریک مانتے ہیں نہ ان کے پاس کوئی اقلی دلیل ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے یعنی کوئی نہ ٹیکسٹ ایسا ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اس بات کو اسٹیبلش کریں کہ اللہ نے اپنے علاوہ کچھ اوروں کو بھی مقرر کیا اور نہ انسان کی اقل اس بات پر مطمئن ہوتی ہے کہ یہ کائنات جس طرح سے چل رہی ہے اس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کے پارٹنرز ہیں کہ جو الگ سے انڈیپینڈنٹ کوئی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کا بھی حکم چلتا ہے سو فرمایا کہ یہ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور صرف اٹکل دوڑاتے ہیں ایک مہم و گمان ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ سارا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یہ ظاہر ہے کہ انسانوں کا ایک معاملہ رہا ہے انسانوں کی بدنصیبی رہی ہے کہ جب مذہب کے نام پر کوئی نظریہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو عوام الناس ہیں وہ اس بات کی زہمت گوارہ نہیں کرتے کہ وہ تحقیق کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے بڑے ان کے لیڈرز جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی کیا بنیاد ہے وہاں تو یہ اتمنان ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات بلکل ٹھیک ہے اور جو کہنے والے ہیں وہ اپنی بات کے کہنے میں ایک ایسا اعتماد پشک ان کے ہاں نظر آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ بےوقوف بن جاتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو حقیقت سجھائے گا جب وہ سنجیدہ ہوں گے جب وہ بات کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کے معاملے میں پوری طرح سے تیار ہو جائیں گے اگر وہ اپنے آپ کو بےوقوف بنانے کے لیے آمادہ ہیں اور وہ سنی سنائی بات کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر اللہ کے ہاں ان کو مزید ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے کوئی پلین نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم آگے چل کے دیکھیں گے یہ فرمایا ہے کہ اللہ ایمان کا فیصلہ انہی کے حق میں کرتا ہے کہ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں جو لوگ عقل کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے وہ ترہ ترہ کی رکاوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن رکاوٹوں کو اللہ تعالیٰ نے گندگی قرار دیا رجز جب آپ عقل کو استعمال نہیں کریں گے نہیں سمجھیں گے غور نہیں کریں گے جہاں آپ کا ذہن الچتا ہے وہاں آپ سوال نہیں کریں گے تو پھر انسان کے آگے اندھیرہ آئے گا اس کے آگے گندگی پھیل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ پھر اس کے بعد لوگوں کو ایمان کی توفیق نہیں دیتا فرمایا کہ اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات کو تاریخ بنایا اور اس نے دن کو بنایا روشن معاف کیجئے گا وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لئے رات کو تاکہ تم اس میں آرام کرو ونہارا مبصرا اور اس نے دن کو روشن بنایا یہ جو آیت ہے یہ ایک بڑی اچھی مثال ہے اس چیز کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ قرآن جب کوئی بات کرتا ہے تو بعض اوقات کیسے الفاظ کا استعمال کم ہوتا ہے لیکن بات ان الفاظ سے زیادہ ہوتی اس لیے کہ انداز بیان اس طرح کا اختیار کیا جاتا ہے کہ ان کم الفاظ کے باوجود ایک زیادہ نسبتا طویل مضمون ہے جو اس میں امپلائیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حضف کا اسلوب ہے جس میں کوئی حصہ امٹ کر دیا جاتا ہے یعنی وہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا لیکن حقیقت میں وہ موجود ہے میں نے شاید اس سے پہلے بھی اس کی مثال دی تھی لیکن یہ سب سے زیادہ نمائع اور سادہ مثال ہے اس کی اس میں فرمایا گیا وہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تا کہ تم اس میں آرام کرو اور فرمایا اور اس نے دن کو روشن بنایا تو اب اس میں کیا ہوا کہ رات کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ کیسی بنائی یہ بتایا کہ اس میں تم کیا کرو آرام کرو اور دن کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ تم اس میں کیا کرو بلکہ یہ بتایا کہ وہ کیسا بنایا گیا دن روشن ہے تو رات اندھیری ہے رات میں آپ اگر آرام حاصل کریں گے تو دن میں آپ معاشی کوشش کریں گے سو اگر آپ ان دونوں کو کھول دیں اور اس کا ترجمہ کریں تو پھر ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات کو اندھیری تاریخ بنایا تا کہ اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تا کہ تم معاش کی کوشش جد و جہود کرو بڑی خوبصورت چیز بن جاتی ہے اور یہ قرآن میں بہت ہے اس اسلوب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات بعض غیردیاں ہو جاتی ہیں اور بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں قرآن مجید نے یہ صرف یہیں بیان نہیں کیا بلکہ بعض اوقات جو قوانین شریعت کا بیان ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے یعنی قانون وراثت میں بھی اس کی مثال ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ بیان کیا ہے اور دوسرا حصہ بیان نہیں کیا اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے والے کو مشقونی چاہیے اس کو اس کا ٹیسٹ حاصل ہونا چاہیے جب وہ پڑھتا ہے قرآن کو تو اس کو اللہ تعالیٰ کا جو بیان کا انداز ہے اس کو سمجھنا چاہیے کوئی کوئی مقابلہ نہیں ہے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ معلوم نہیں آپ کے سامنے آج کے لیے حادثہ آرہا ہے ووٹس ایپ میں کلپس کی صورت میں نہیں آرہا کہ تیسرے درجے کی گری ہوئی شاعری جو میرے جیسا بدزوق آدمی بھی ایسی بیٹھے بیٹھے کر دے وہ آتے ہیں شیر اور ساتھ علامہ کو آدمی کہتا ہے یا خدا یہ کیا ہے یہ 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 حادثہ اتنا بڑا حادثہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ تو شرارتی لوگ یا بیکار فضول قسم کے لوگ ہوتے ہی ہیں جو حادثہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فورورڈ کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جن کے ساتھ آپ نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل میں کہتے ہیں میرے خدا یا یار are you serious and they have no idea لیکن لیکن یہ دین میں کیسے ہوتی ہے کہ لوگوں کو دین کے سمجھنے میں جو ٹیسٹ ہے وہ کہانیوں سے گپوں سے ممالغہ آمیز گفتگو سے وہ حاصل ہوتا ہے جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں جب آپ کہ وہ ٹیسٹ بن جاتا تو یہ چیز آپ کے لئے بورنگ ہے یہ نہیں سمجھ میں آئی تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بہت ضروری ہے میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ لگجری ہے یہ کچھ پڑے لکھے لوگوں کے اپنے کچھ معاملہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ضروری ہے اس کے بغیر آپ کو نہ قرآن سمجھ میں آئے گا نہ قرآن میں دل چسپی ہوگی اگر شاندار صورت کو پڑھ کے بھی محسوس کریں کہ کوئی بات ابھی بنی نہیں اور پھر اس میں کھٹیا قسم کے قصے ایڈ کریں گے تاکہ وہ آپ کا جو ذوق ہے وہ پوری طرح سے اس کی تسکین ہو حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ اتنی خوبصورت نفیس اتنی depth والی سورہ مبارکہ ہے ایک سٹوری جو حقیقت پر مبنی ہے جس کو اللہ نے بیان فرمایا ہے غیر معمولی لیکن کہ کی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے پڑھ نیند آتی ہے اور وہ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ غور کرو کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے دوسری جانے پھر وہی بات کی اور یہ فرمایا جھنجوڑنے کے لئے فلا یتدبرون القرآن کیا یا قرآن پر غور نہیں کرتے یعنی ان کو قرآن سمجھ نہیں آرہا ان کے دل بند ہو گئے اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بیان بڑا بلیغ ہے کہ دل میں کچھ اور چیزیں ہیں جو آپ کو زیادہ متاثر کن لگتی میان کرنے والے قصہ گو پرسنیلٹیز بھی امپریسیو ہوتی ہیں آغاز بھی بہت پر روب ہوتی ہے واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے سب کچھ مل ملا کے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور دنیا ہے جس میں آپ چلے گئے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس کا کوئی سانی نہیں ہے اس کلام کو سمجھنے کے لیے جب آپ اس کی زبان کا ٹیسٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ حقیقت ہے کہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھیں اور کوئی عربی کی الگ سے عبارت پڑھیں زمین آسمان کا فرق تو فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات اندھیری تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس نے بنایا دن روشن تاکہ تم اس میں معاشی جد و جہد کرو یہ ترجمہ کر دینا چاہئے اس لیے کہ یہ ترجمہ ہے یہ قرآن بیان کر رہا ہے یعنی یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ الفاظ اس میں موجود ہیں یہ قرآن کے اپنے بیان کا ایک تقاضہ ہے اس میں یقینا بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں سنتے ہیں سے مطلب دھیان سے سنتے ہیں یعنی ایک سننا وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے اور وہ ٹکرا کے چلی جاتی ہے اللہ تعالی ان لوگوں کو کہ جو کوئی پھلائی کی بات اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حکمت اور دانائی کی بات سنتے ہیں اور اس سے اثر قبول نہیں کرتے ان کو اللہ تعالی کہتا ہے کہ یہ بہرے ہیں یعنی کان رکھنے کے باوجود صحی بات نہیں سنتے جن کو زبان ملی ہے اور وہ زبان کا استعمال حق سچائی اور نیکی کے پرچار کے لیے استعمال نہیں کرتے تو ان کو کہتا ہے کہ اندھ ہیں تو فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے یہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ جو واقعی دھیان سے سنتے ہیں غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کیا نشانیاں ہیں یعنی یہ نشانی ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کو چلانے میں اس کے کوئی اور شریک بھی ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ تم ان کی طرف رجوع کرتے ہو اور وہ تمہاری مدد کو آتے ہیں اس کائنات کو تو آپ جہاں سے بھی دیکھیں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ کہ اس میں آپ کو بظاہر کچھ ازداد کچھ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی کونفلکٹنگ چیزیں نظر آتی ہیں لیکن اس کونفلکٹ میں پھر آپ کو تفاوت ہارمونی اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نظر آتا ہے یعنی رات کاندھیرہ دن کی روشنی سے بظاہر بہت مختلف ہے لیکن یہ اختلاف مل کر ایک مقصد کو پورا کرتا ہے انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے انسان کی ضرورت رات کاندھیرہ بھی ہے اور انسان کی ضرورت دن کی روشنی بھی ہے سو اگرچہ کہ روشنی اور اندھیرہ بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف بلکہ ایک متضاد چیزیں ہیں لیکن اس تضاد میں تفاوت ہے ہارمونی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے آئی یعنی تضاد کے نتیجے میں تو تکراؤ ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں تو کیوس ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں تو مسئلے پیدا ہونے چاہیے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مختلف ہیں لیکن مل کر ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں یہ اس بات کی ایک دلیل ایک نشانی ہے کہ اس کائنات کی ایک مائنڈ ہے اس کائنات کا ایک چلانے والا ہے اس کائنات کا ایک خالق مالک الہ ہے انہوں نے یہ جملہ آئے گا مشرقین کا کفار کا کہ اللہ کے حقی اولاد ہے تو اس کے فوراً بات آئے سبحان وہ عرب سے پاک ہے اس کے اولاد ہونے کیا ضرورت یہاں اس کو واضح بھی کر دیا آگے خوال غنی وہ بے نیاز ہے یعنی وہ اس سے پاک ہے کہ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنائے وہ ایسی ہر چیز سے بے نیاز ہے یہ اولاد کی ضرورت تو انسان کی ضرورت ہے انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کو مدد کے لیے ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں انسان جانتا ہے کہ اس کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کے اولاد اس کی نسل چلتی رہ اس طرح کی کوئی کمزوری اللہ کو لاقی نہیں نہ اس کو ہونگ آتی ہے نہ اس نیند آتی ہے نہ اس موت آنی ہے تو اس کو کسی اولاد کی ضرورت کی ہے یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی ہم ملتا ہے دنیا میں کسی چیز کی ضرورتی کوئی نہیں تو آخر اس کے ہاں اگر اولاد ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کوئی وجہ نہیں فرمایا ہوا الغنی وہ ایسی ہر چیز سے غنی ہے بے نیاز ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے یعنی اس کو کوئی ضرورت لاحق نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کی تمہارے پاس اس کی کوئی سلطان اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یعنی یہ تم بے پر کی اڑا رہے ہو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جیسا کہ میں نے گزارش کی یا ثبوت ہوگا عقل میں وہ تو بتا دیا کہ اس کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اس کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظام ہے ایک ارادہ ہے ایک الہ ہے جو اس کو چلا رہا ہے تو اس پہ کوئی دلیل تو میں نہیں مل سکتی کوئی دلیل ہو سکتی تھی تو یہ ہو سکتی تھی کہ خدا تعالی خود بتاتا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ میری حکومت ہے اور یہ میری کیبنٹ ہے تو اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو پھر آخر تمہارے پاس کیا ثبوت ہے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سلطان کوئی دلیل نہیں کہ تم اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں یعنی اللہ کے اس نظام کے بارے میں تم اس طرح کی باتیں کلیم کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں قل ان اللہ یفترون علی اللہ القذب لا یفلحون آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں لا یفلحون وہ ہرگز فلا نہیں پائیں گے یعنی انہیں کسی صورت کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی یہ قرآن مجید کا ایک بڑا فرم سٹیٹمنٹ ہے اس دنیا کی زندگی میں تھوڑے عرصے کے لیے اس کا امکان ہے کہ کسی کو آزمائش کی غلص سے یعنی ان کی بھی اور دوسروں کی بھی کچھ ظاہری کامیابی مل جائے لیکن یہ ظاہری کامیابی سوائے آزمائش کے کچھ نہیں ہے حقیقی پرمنٹ کامیابی ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو باطل پر کھڑے ہیں جن کی سوچ باطل ہے جن کی نیت خراب ہے جن کا عمل کھوٹا ہے اور اخلاق کے گرے ہوئے جو معاملات ان پر مبنی ہیں فرمایا کہ قُل اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبْ لَا يُفْلِحُونَ مَتَعُونَ فِي الدُّنِيَا یہ جو کچھ ان کو حاصل ہے یہ بس تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا کی زندگی کا ثُمَّ اِلَيْنَ مَرْجِعُهُم پھر ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا ثُمَّ نُزِقُهُم الْعَذَابُ الشَّدِيد پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت عذاب کا نتیجہ کا مزہ بِمَا قَانُ يَقْفُرُونَ اس کفر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے یعنی انہوں نے جو جان بوچ کر انکار کیا اس انکار کے نتیجے میں ان کو آخرت میں ان کی پکڑ ہوگی آگے پھر نُو علیہ السلام کا واقعہ ہے میں آج اسی پر سبق ختم کرتا ہوں میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں ہم نے شروع کیا آج آیت نمبر باسٹھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی نائت ہمیشہ کے لیے ہے جان لو کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہیں وہ غمگین ہوں گے یعنی قیامت کے روز اور اس کے بعد اللذین آمنوا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وکانو یتقون اور وہ ڈرتے رہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی وفی آخرہ اور آخرت میں بھی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات اللہ کے فیصلے کبھی نہیں بدلتے ذالکہ هو الفوز العظیم اور یہ ہے بڑی کامیامی بلا یحزن کا قول ہم اور اے پیغمبر آپ کو ان کی باتیں غمگید نہ کریں ان العزت للہ جمیع عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری غصمی علیم وہ سب کچھ سنتا ہے سب کچھ جانتا ہے جان لو کہ اسی کے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں اور نہیں پیروی کرتے وہ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو شرکا کی وہ نہیں پیروی کرتے کسی کی سوائے وہم و گمان کے اور وہ نہیں کرتے باتیں سوائے اٹکل دوڑاتے گپ مارتے ایسے اندازے لگاتے تیر تکے وہی ہے کہ جس نے بنائی تمہارے لیے رات اندھیری تا کہ تم آرام کرو اس میں اور اس نے بنایا دن روشن تا کہ تم اس میں کام کاج کر سکو اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہیں یعنی اندھیان سے سنتے ہیں سمجھ بوج اختیار کرتے ہیں سن کر انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے سبحانہ وہ پاک ہے اس سے وہ بینیاز ہے اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں نہیں ہے تمہارے پاس اس کے لیے کوئی ثبوت کوئی دلیل سازو سامان ہے ثم ایلینا مرجعهم پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہوگا ثم نزیقهم پھر ہم چکھائیں گے ان کو العذاب الشدید شدید عذاب کا مزہ بیمہ کانو یک فرون اس وجہ سے جو وہ جان بوچ کر انکار کیا کرتے تھے اقول قول لہذا وستغفر اللہ لیکن ایک سوال سوال جاب سوال ایک بہت بھی کر دیے گا انشاءاللہ ابھی کر لے یا آخر میں اللہ صلی اللہ محمد وعل اللہ اللہ مبارک لہم فی اللہ تو اس گھر کو اس گھر کے رہنے والوں کے لئے بابرکت بنا دے ان کو اس میں اتمنان خوشی چین کے ساتھ رہنے کی توفیق دے ایک دوسرے کے ساتھ محبت حمدردی کے ساتھ جینے کی توفیق دے اللہ ان کے تمام معاملات کو آسان کر دے ان کی تمام مشکلات کو دور کر دے انہیں یہ موقع دے کہ اس دنیا میں زندگی میں اس گھر میں رہتے ہوئے وہ تیرے دین کی بھی خدمت کریں تیری عبادت بھی اچھی طرح سے کریں اور دنیا میں بھی ان کو کامیابی سکون اور چین حاصل ہو صلی اللہ تعالی محمد وآلہ 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 وزروری دیچ بہن دوست یہ انار کا لفظ کئی جگہ استعمال ہو ہے اس کے کیا معنی ہے کئی جگہ اس کو تفسیروں میں یا ترجموں میں کئی ملکہ جگہ خبردار لکھا ہو ہے کئی جگہ کچھ اور لکھا ہو ہے نہیں یہ متوجہ کرنے کے لئے جان لو بیویر سمجھ لو ہوشیار یہ مطلب ہے یعنی یہ بات صحیح کہ اس کے طرح اور بھی قرآن مجید میں اسالی میں جیسے مما ادرا کا ملکار ملکار مما ادرا کا ملکار بہت ایک چیز کو دھورا دیا جاتا ہے بہت اوقات یہ کہا جان لو یہ ظاہر ہے کہ متوجہ کرنے کے لئے یعنی جو سننے والے ہیں بلکار بلکار جنجھوڑنے بلکار ایسے ہی ہم بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہے ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سن رہے ہو تمہیں متوجہ ہو تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو مسجدوں میں الان ہوتا ہے توجہ بلکار جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر اس کی غیر معمولی حیثیت جی انگلیش کے ایسے 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 بیوئر بلکار 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 مجھے انگریزی اتنی مضبوط ہو نہیں بیوئر ہمیشہ اس کے لئے زیادہ وہ لگتا ہے موضوع بلکار قرآن for people of understanding وہ یعنی کہ کیا ہے دیکھیں قرآن مجید نے اپنے بیان میں جو چیزیں پیش کی ہیں اگر آپ ان کو موٹی موٹی باتیں اگر سامنے رکھیں تو ایمانیات میں توحید اور توحید کو جیسے پیش کیا ہے اس میں محض دعویٰ نہیں ہے محض دھونس کے ساتھ نہیں کیا بات سمجھائی ہے آج کے جو سبق ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر تم غور کرو تو جس دنیا میں تم رہتے ہو یہ دنیا ایک ہی خدا نے بنائی ہے اس میں ایک سے زیادہ بوس ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ظاہر ہے کہ نشانی رات اور دن کی بتا دی دوسری جو بڑا دعویٰ ہے وہ آخرت کی زندگی کا ہے اور آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو جوڑوں کی ایک پرنسپل کو بیان کیا کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا ایک جوڑا ہے یہ دنیا کی زندگی بہت کچھ خوبیاں رکھنے کے باوجود نامکمل ہے اس میں عدل نہیں ہوتا لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس میں انسان اچھا والا انسان غمگین بھی ہوتا ہے اور اس کو ڈرخوف بھی ہوتا ہے اور سب سے جو اس دنیا کی زندگی کی ان کمیوں کو پورا کرے تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے دلیل دی ہے ساتھ یہ بھی سمجھایا ہے کہ اچھا تم یہ کہو گے کہ ہونی تو چاہیے لیکن ہوگی بھی یہ کچھ معلوم نہیں فیزیکل بھی ہے تو اللہ اگر کہہ فرماتے ہیں کہ اپنے سامنے دیکھتے ہو تم ہر سال ہی ہوتا ہے کہ زمین سوکی بڑی ہوتی ہے اور اچانک اس میں ہریالی آجاتی ہے تو جو خدا تمہارے سامنے یہ مظاہرہ ایسے کرتا ہے کہ تم تمہارا تجربہ بن جاتا ہے تو تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکے گا اور یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سارے ریکارڈ کا جو تمہارے عامال اور تمہارے گفتگوئے ہیں یہ سب کچھ یہ بھی اللہ تعالی نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے کارندے بھی نوٹ کر رہے ہیں یہ جو واقعات رسولوں کے ان کی قوموں کے انکار کے بعد ان پر عذاب یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت ہونے والی ہے اس لیے کہ ان واقعات کے نتیجے میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اعلان ہوتا ہے اس اعلان کے بعد ایک کشمکش ہوتی ہے وہ کشمکش اپنے نتیجے تک پہنچتی ہے اور اس کے بعد اعلان کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے تو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ قیامت سورہ ایک چھوٹی قیامت برپا ہو جاتی ہے یہ انسانی تاریخ میں کئی مرتبہ ہوئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو احتوام کیا ہے آخرت کا آخرت کو سمجھنے کا وہ اس نے اب اولاد ابراہیم کے آپ کا یہ عروج و زبال میں کیا کہ وہ کبھی رائز کرتے ہیں کبھی فال کرتے ہیں اپنے اخلاقی اور دینی پرفارمنس کے لحاظ سے اور اللہ نے قرآن مجید میں قرآن اور پیغمبر کی حقانیت کے لیے تو بہت طرح فرام کی ہیں یعنی حضور کے کردار کی دلیل ہے قرآن مجید کے پیغام بیان کیے گئے ہیں وہ حقائق اتنے غیر معمولی ہیں کہ اس دور میں کسی بڑے سے بڑے پڑے لکھے انسان کے لیے بھی تصور کرنا ممکن نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ یوں ہے اور ایسے ہے کئی چیزیں ہیں فیرون کی لاش کا معاملہ ہے ساتھ آسمانوں کے ساتھ زمینے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرنا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں کو جانتا ہے جس کو کوئی اور نہیں جانتا لیکن ان باتوں کا ذکر نہیں کرتا جن کو لوگ بعد میں جاننے لگ ہے سوان انسان کی پیدائش کے بارے میں جو کچھ پیان کیا گیا ہے جو ظاہر ہے کہ بات کے عدوار میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھ لیا گیا لیکن قرآن کی جو جو دسکرپشن ہے اس پر آپ گریف تنقید نہیں کر سکتے لائیک وائز قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا کہ قرآن اور اللہ کے پیغمبر کے بارے پیشنگوئیاں پہلے سے موجود تھی تو یہ ان پیشنگوئیوں کے عین مطابق مصداق بن کر آئے اور یہ بات بھی جو پیشنگوئی خود حضور نے کی زندگی میں اپنے وہ آپ کی زندگی میں پوری ہوگئی تو اصل میں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کو ماننا ہے تو پھر آپ کو ماننے کے لیے اپنے رویہ کو اس کے مطابق کرنا ہو تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی رویہ اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو آپ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہو آپ کو تیار نہیں کر پائیں گے وہ تاثیر آپ کے اندر اس کی پیدا نہیں ہوگی یہی آزمائش ہے اگر آپ غور کریں تو اگر آزمائش ہوتی کسی بہت مشکل مسئلے کو سمجھنے کی تو اصل میں یہ آزمائش عقل کی ہوتی یہ جو آزمائش ہے ایمان کی یہ آزمائش کردار کی یعنی آپ کو اپلائے کرنا ہے آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہے اپنی خواہشات پر لگام لگانی ہے تو یہی نشانی ہے یعنی ان نشانیوں کو آپ ایسے نہیں دیکھ سکتے جیسے کہ آپ سورج کو دیکھتے بلکہ آپ کو پورا فوکس کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو چیز نظر آتی ہے آجاتی ہے تو آدمی پھر محسوس کرتا ہے کہ حقیقت یہ کہ یہ ایک سچا یہ مجھے آج ہی ایک کسی سٹوڈنٹ نے جہاں میں پہلے سٹڈیز پڑھاتا ہو یہ پوچھا کہ نماز پڑھتا ہے رکھا سلک سے آگی ہے سر why اسلام میں نے کہ ہے very good question میں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یہ سوال نہیں کر رہے اس کی وجہ کہ تو ایک سمجھدار آدمی کہ سوال پیدا ہو رہا چاہیے بھئی کہ مسلمان پیدا ہو گئے اس لئے ہم یہ کر رہے کہ اسلام اللہ کا پیغام میں حیسائی کہیں اور پیدا رین اور اپنے قوم کا جو دین مذہب ہے اسی کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس دعویٰ پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے تو آپ وہی سنجیدہ رویہ اختیار کریں اس رویہ کے اختیار کرنے کے نتیجے میں امید ہے کہ وہ اتمنان ہو جائے جب اتمنان ہو جائے تو بس یہی کافی ہے لیکن عام طور پر انفورچنیٹلی دیکھنے میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ جو لوگ جس مذہب دین فرق نظریے پر پیدا ہوتے ہیں وہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں اس طرح سے غور کریں کہ آخر یہی کیوں ایک ظاہر کلچر کا بھی تو حصہ بن جاتی ہے آپ جہاں رہتے ہیں رمضان آئے گا افطاریاں ہوں گی عید آئے گی عید کی نماز ہوگی تو یہ ساری ایکٹیوٹی کو مشکل ہے کہ لوگ چھوڑیں تو اسی طرح سے وہاں غولی ہوتی ہے اور پہنگ کیا ہوتا 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 ہے اس میں شامل ہوئیتے ہیں در کرسیمس ہوتی بلیک پہلان کانو ہوگی ہے کہ کسی کا آگیا ہے کہ یہود اور انود کی ایک سازے شکل ویسے کسی نے یہ اچھی چیز کیا ہے کہ کچھ کچھ بزنسمن نے کیا ہے کہ ہم وائٹ فرائیڈے میں آرہے ہیں اور ہم زیادہ ڈسکرمتے رہے ہیں آپ مارے پاس آرہے ہیں اچھا اس کے اسٹری کے پیادے مامیت اس سے لگے رہا ہے بلیک تو دوسروں نے ایدھر بھی آپ اجازت دیتے ہیں جی جی پلیز آپ آکھ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کچھ نوبل طریقہ ہے بہت دیر سے پوز بنایا ہوئے اور جیسے ہی وہ آمد ہونے رکھتی ہے کوئی اور پوچھ لیتا ہے میں رخیل آپ بول بھی پڑھے ہو ایک ایڈرٹری کجھے سرزار قرآن میں جو سوائے نور میں جو بیان دی اور اس کی اندل جو اس کو ہم سٹونیگ چو دیکھتے ہیں رجم کی سزار میں اس طرح قرآن میں بیان دوں اور اس کے بارے میں جب کچھ میں نے سرچ کیا گئے میں نے ایک بیان دیا کہ کچھ یہ بھی خیال لوگوں کا تھی پر پایا جا رہا ہے ایک سوچ ایسی بھی ہے کہ وہ آیت رجم جتی وہ حضب ہو گئی یا وہ بھول آ دی گئی یا وہ یہاں تک تھا ایک حدیث کی کتاب سے یہ بھی ریفرنس کے ساتھ کہ وہ ایک بکری پتے پر لکھی دیتی جو کہ بکری تھا گئی تو کیا یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم کتنی انسرٹن ہیں کچھ باتوں کے بارے میں کہ ابھی تک ہمیں امت میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ کچھ چیز اس طرح قرآن سے بھولائی بھی جا سکتی ہے یا غلطی سے وہ جو چیز ہے جو وہ امیٹ ہو گئی اس پر تک رہا سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دو الگ الگ چیزیں جہاں تک تعلق ہے زنا کی سزا کا تو قرآن میں واضح ہے سو کوڑے ہیں زانی اور زانیاں کا لفظ عربی زبان میں شادی شدہ غیر شادی شدہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے قرآن کے اور بھی شباہد ہیں کہ جو اسی حقیقت کو بیان کرتے ہیں ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ لونڈیاں پکڑی جائیں یہ شادی شدہ لونڈیاں ہیں شادی شدہ لونڈیاں اگر پکڑی جائیں تو ان کو آزاد عورتوں کے مقابلے میں آدھی سزا ملے گی تو رجم کی تو کوئی آدھی سزا نہیں ہو سکتی دوسرا جو ہے وہ سورہ نور ہی کے آگے اللہ تعالی نے جب وہ قانون بیان کیا کہ جس میں کوئی شوہر اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے زنا کا تو اس کو جب یہ بیان کیا گیا کہ بیوی اپنے آپ کو اس سزا سے بچا سکتی ہے تو یہ چند آیتوں بعد ہیں اور اس میں یہی ہے کہ وہ اپنے سے وَلْ يَدْرَوْ عَنْحَلْ عَذَابْ وہ اپنے آپ کو اس سزا سے بچا سکتی ہے اب یہ زبان میں بالکل ایک کلیر ایک پرنسپل ہے کہ جب کوئی بات آپ کے ٹیکسٹ میں اوپر بیان ہوئی ہے اور نیچے وہی لفظ آیا ہے تو وہ ریفر بیک اسی کو کرے گا نہ کہ کسی اور چیز کو کرے گا خاص طور پر جبکہ یعنی جو جرم ہے وہ وہی جرم ہے تو قرآن تو بالکل واضح ہے قرآن کہتا ہے قرآن ایک کلیر کتاب ہے یعنی اس میں کوئی ایج پیچ کوئی کنفیون نہیں رہی یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو رجم کی سزا دی ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل چیز ہے کہ آپ اس ہسٹوریکل ریکارڈ میں اس واقعے کے بارے میں یہ کلیم کریں کہ یہ ہوا ہی نہیں واقعہ تو ہوا ہے اور لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ موقعوں پر ہوا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو رجم کی سزا پانے کے نتیجے میں مرے ہیں اس پروسس سے گزارا گیا ہے یہ بات تو آتی ہے لیکن لیکن اصل حقیقت کیا ہے اصل حقیقت سورہ مائدہ کی وہ آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کے جو اللہ اور اس کے رسول سے چنگ کرتے ہیں یحاربون اللہ ورسولہ ویساؤنا فی الارضی فسادہ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں ان کی چار سزائیں بیان کی گئی ہیں آلٹرنٹیو چار امکانات ہیں پہلی جو بیان کی گئی ہے وہ ہے این یو قتلو کہ ان کو بے دردی کے ساتھ عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے اور عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کا ایک جو ہے پروسس ایک طریقہ وہ رجم ہے تو اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی قرآن کی روشنی میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا وہ زنا کی سزا کے طور پر نہیں کیا بلکہ فساد فی الارض کی جرم کے نتیجے میں یہ سزا دی گئی ظاہر ہے کہ اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ فساد فی الارض کیا فساد فی الارض زمین میں سوسائٹی میں ایسا جرم ہے کہ جو سادہ نوعیت کا جرم نہیں بلکہ سادہ جرم سے وہ بڑھ کر کوئی ایسی شکل اختیار کر لے جس میں وہ معاشرے کے لیے ایک مستقل خطرہ بن جائے لوگوں کے لیے وہ ایک تھریٹ بن جائے جیسے ایک جرم ہے قتل ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور ایک ہے سیریل کلک قتل پر قتل پر قتل یہ ظاہر ہے کہ اب یہ بڑی مختلف چیز ہے اسی طرح سے ایک ہے قتل اور ایک ہے ٹیررزم یہ وہی چیز ہے جو میں ابھی سیریل کلنگ بھی ہو سکتی ہے اور وہ اسی کی ایک نویت ہے ٹیررزم محسکل ہے بلکل تو اب یہ کیا ہے یہ سادہ قتل نہیں ہے سادہ قتل کی سزا تو وہی ہے کہ جو قتل ہے اللہ یہ کہ اس کو خون بہاں لے لیا جائے دیت لیکن یہ وہ چیز ہے جس میں اب پوری سوسائٹی کے لوگ افراد اب اپنی جان کے بارے میں خوف زیادہ ہے بلکل اسی طرح سے ایک جرم ہے چوری کوئی آدمی چھپ چھپا کے کوئی مال چورا کے لے جاتا ہے اور ایک ہے ٹکیتی کہ آپ کے گھر میں گستا ہے دندناتا ہوا آپ کو پکڑتا ہے قید کرتا ہے مارتا ہے اور قتل بھی کر جاتا ہے اور لے کے جاتا ہے اب یہ نویت کا فرق یہ زمین میں فساد ہے اسی طرح سے زنا ہے کہ کوئی چھپ چھپا کے کرتا ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو جس کے اس رویے سے معاشرے کی خواتین چلتی پھرتی بھی خطرے میں اور معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک اینارکی پھیلائی بھی ہے یا کوئی جتھا ہے یا کوئی خواتین کا گروپ ہے کہ جنہوں نے ایک اڈا بنا لیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ اب ایک کاروبار ہے کہ جو عام ہو رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں اصل میں فساد فیل آرد اور اس کی عبرتناک سزا بیان کی گئی ہے تو یہ فرق ہے وہ جو ہمارے ہاں کیا مشکل ہوتی ہے دیکھیں اس دور میں اپنی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا طریقے اختیار کیے کیا کیا جتن کیے ہم نہیں جانتے مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ محدثین نے بھی جو کام کیا اس میں انہوں نے ہزاروں لاکھوں حدیثوں میں سے چند کا انتخاب کر کے باقیوں کے بارے میں اپنا یہ یعنی اظہار کیا اپنی رائے کا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے کتابوں میں ان کو اکومیڈیٹ کریں لیکن وہ بہرحال بیان ہونی شروع ہو گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے کوئی بات بیان ہو جائے تو اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو اس سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی ایک کہ وہ اس کے مستند ہونے کے بارے میں کوئی بہت زیادہ حساس ہوں اور دو اس کے قرآن کے مطابق یا عدم مطابق ہونے کے بارے میں ان کو کوئی مشکل ہو جب یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا بس کافی میں لوگوں کو ہی سمجھاتا ہوں میں جب پڑھاتا ہوں کہ دیکھو جس کو آپ حدیث کہتے ہیں ایک تو یہ جان لیں کہ حدیث ایک دعویٰ ہے دعویٰ وہ خبر بھی ایک کلیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی یا آپ نے کوئی عمل کیا یا آپ کی موجودگی میں کوئی عمل ہوا یہ جب بھی آئے گی تو یہ آپ کے سامنے ایک کلیم کی صورت میں آئے گی یہ کلیم ہے ایک مطن ٹیکسٹ کی شکل میں یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جس کو آپ حدیث ٹیکنیکلی کہتے ہیں اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اس سے پہلے اس کی سند ہوتی اس کے چین آف نیریٹرز کہ امام بخاری نے اے سے سنا اے نے بی سے سنا بی نے سی سے سنا سی نے ڈی سے سنا ڈی نے صحابی سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ پوری چین ہے اس میں جس کو آپ کہتے ہیں صحیح حدیث وہ درحقیقت وہ حدیث ہے مطن کہ جس کے پیچھے جو چین ہے اے بی سی ڈی والی اس کے بارے میں امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ یہ چاروں افراد جو اس کے راوی ہیں یہ اپنے کردار میں اپنے حافظے میں یعنی قابل اعتبار اس کو آپ سو اب اب یہ یہ ظاہر ہے کہ اس میں بڑے امکانات ہیں اس میں یہ بات کہنا کہ جو بات کہی گئی وہ اتنی حتمی ہے کہ اس کے آنے کے بعد سامنے آپ قرآن مجید کی بات کو اگنور کرنے اس پر غور نہ کریں یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ لوگ اس طرح کی اپینین پونک کرتے ہیں سزاؤں کی جب بات ہوتی ہے کہ ان دنوں میں پلگے سوڑے خیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جیل جیلز ہوتی تھی لیکن اہد رسالت میں کسی جگہ انڈکیشن نہیں ملتی کہ کسی کو جیل میں ڈالا گیا ہو مکہ میں بھی اور مدینہ میں یعنی یا تو جیل بائی آرڈر ختم کر دی دی تھی یا اس وقت رواج ہی نہیں تھا جیلوں کا لہذا جو بھی جرم ہوا اس کی سزا جسمانی دی چوری چوری بھی کی دونوں نے ہاتھ کاٹنا یا وہ دیا یا کوڑے دیئے تاکہ اسی وقت سزا دی حرم آئے ملکہ صحیح تو جیل تو اس میں کوئی کانسپٹ نہیں تھا چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی تھا اس کی جسمانی سزا جو تھی فیزیکل جو اس کو دیا جاتا تھا اس کے بعد لیکن اس سے پہلے حضرت یوسف وز پوٹ جیل فر سو مچ 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 خیر پوٹے ہی ساتھ بیدا سنین ہا کچھ از تھی لیکن ابھی اس دور میں تو نہیں تھا کہ پروبیلی دو مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جس میں کہ یہ جو جیلوں والا تصور ہے کچھ نہ کچھ آتا ہے ایک تو وہ خواتین کے بارے میں کہ ابھی جب کہ آخری قانون اللہ کی طرف سے زنا کی سزا کے حد کے طور پر نازل نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمایتا کہ ان کو گھروں میں روک دو محسول کر دو ہاں تو یہاں تک کہ وہ وفات با جائیں یا پھر اللہ ان کے بارے میں کوئی راستہ نکال لے اور دوسرا اسی آیت میں جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا زمین میں فساد مچانے والی آیت اس کا جو آخری آپشن بیان کیا گیا ہے او ینفو من الارض من الارض کہ وہ زمین بدر کر دیے جائیں اس کو آپ کہنا ہے ملک بدر کرنا تو ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں ملک بدر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے آپ ہٹا دیں تو کوئی خاص پاپلیشن نہیں ہے وہ بلکل ایک ویرانے میں چلے جائیں گے جیسے ہمارے ہاں بھی اکارا پانیوارا کا تصور تھا لیکن اب تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے آپ جہاں بھی بیجیں گے وہ کوئی ایک سٹیٹ ہوگی تو ہاں تو یہ کچھ اس کے ہے جیل آ گیا نا وہ جیل آ گیا یعنی جیل جیل سزا کے طور پر نہیں لیکن جیل کے دو ہوتے ہیں نا اصل میں امکانات ایک یہ کہ ابھی مقدمہ جاری ہے اور ان کو پکڑے رکھیں کہ بھاگنا جائے تو اس طرح کا معاملہ تو ہوا بعض اوقات کہ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا اور پکڑ کے روکے رکھا جب تک کہ ان کا فیصلہ نہ ہو جائے یہ تو سورہ عیسیٰ کی آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے لیکن وہ دوسری بات آپ کی صحیح ہے کہ جو باقاعدہ اورگنائز جیلز تھے پریزنز وہ اہد رسالت میں نہیں تھے یعنی یہ ٹھیک ہے بات یہ بھی اصل میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ ہوتی اور قیدی بنائے جاتے تو پھر ظاہر ہے اس کا انتظار کیا جاتا کہ ان کے لئے کوئی پیمنٹ کرنے کی رینسم کچھ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے تو ان کو بھی محدود کیا جاتا اور اس میں بھی یہ واقعہ ہوا تھا کہ ان کو روکے رکھا تھا ایک اس کا جواب میرا رہا ہے جیسے میرے ایک سوال کا ایک حصہ کیا سب کچھ کوئی ایسا امکان ہے کہ کوئی آیت رجم کی جو کہ حضب ہو گئی یا بعد میں یا وہ بھو بلا دی گئی یا وہ اس کا حصہ ٹیکسٹ کا نہیں بنی گا دیکھیں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس معاملے میں ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر شہزاد سلیم نے ایک پریزنٹیشن ویسے تو خیر ان کی بڑی طویل پریزنٹیشن ہے ان کا اپنے پی ایش ڈی کا تھیسیز ہی اس پر ہے ہسٹری آف قرآن یہ بڑا اہم ایریا ہے اس میں ہمارے مسلمانوں نے کنفیوزن پھیلانے کی کافی کوشش کی ہے تو وہ جو میں جس کی طرف ریفر کر رہا ہوں کہ یہ ملا تو میں آپ کو بھیج دوں گا وہ ابھی امریکہ گئے تھے تو انہوں نے جو لوگ موجود تھے ان کے سامنے پرابلم پیش کی ان کے علاوہ بھی کہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے حفاظت کے معاملے میں جو کنفیوزن پیدا کیے گئے ان کے کیا کیا شکلیں اور پھر اس کا ایک سمرائزڈ ورجن اس کے حل کا وہ بھی انہوں نے بیان کیا وہ ضرور آپ دیکھ لیں لیکن تفصیل سے بھی انہوں نے یوٹیوب میں اپنے وہ ڈال دیئے ہیں میرا خیال ہے کہ ایک بڑا غیر معمولی کام ہے لبے لباب ان کی بات کا یہ ہے کہ قرآن نے بالکل ابتدا میں اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ نہ صرف یہ کہ قرآن محفوظ رہے گا بلکہ اس کا ایک ایک لفظ حرف جیسے پڑھا جانا چاہیے ویسے ہی پڑھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آخر میں اس کی ترتیب کو بھی بلکل ویسے بنا دیں گے جیسا کہ رہتی دنیا تک قرآن مجید کو پیش کرنا کرنا مقصود ہوگا انہوں نے جو بات بتائی which makes a lot of sense کہ اس دوران میں ظاہرہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قرآن پڑھیں کچھ ترتیب بھی کچھ انہوں نے اختیار کر لی ہوگی اور وہ چلے بھی گئے ہوں گے کچھ آیات ایسی بھی ہوں گی کہ جو کسی موقع پر جیسے ہوتا ہے نا یالمون سے وہ تالمون ہو جائے سامنے جو ایڈریسیز ہیں ان کو خطاب کرنے کے لیے سو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے زمانے میں اللہ نے قرآن مجید کے علاوہ ان کو کچھ رہنمائی کی ہو جو لفظوں میں بھی ہو یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اللہ کا وعدہ الگ سے تھا کہ قرآن جس کو ڈیکلیئر کیا جائے گا فور آل ٹائمز ٹو کم وہ اپنی ترتیب میں اور اپنے والیوم میں بلکل محفوظ ہوگا اور اس کا باقاعدہ احتمام ہوا حضور کی زندگی کے آخری دو سالوں میں عرضہ ایک پروسس تھا جس میں کہ جبریل علیہ السلام پڑھتے حضور سنتے آپ پڑھتے وہ سنتے آخری جو سال تھا اس میں یہ دو مرتبہ کہتے ہیں ہوا اور صحابہ اکرام بھی موجود تھے چنانچہ یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہی محفوظ قرآن ہے باقی اس کے بارے میں کچھ ورزنز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسانوں کی اپنی کچھ انڈسٹینڈنگ ہے کہ جو پھیل گئی جو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں اگر یہ خبریں ملیں کہ صحابہ میں سے مثال کے طور پر حضرت عثمان نے کچھ نے اس کے جلوا دیئے ابیسٹی جب کوئی چیز کنفیوجن پیدا کرے گی اصل کے مقابلے میں اس کو ضائع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ لوگ سمجھیں گے یہ بھی قرآن ہے تو وہ جو اصل ورزن تھا وہ پھیل گیا لیکن چونکہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں بہت زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے تو یہ بھی ہوا کہ بعض ایسے ورزنز بھی بعض ممالک میں چلے گئے اور وہاں رائج ہو گئے کہ جو ہمارے اس قرآن کے ورزن سے مختلف ہیں وہ آپ اس کو دیکھیں لیکن وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ان ورزنز کے اس طرح سے انٹروڈیوس ہونے میں وہ کوئی لوکل کچھ فیکٹرز ہیں جنہوں نے ایک رول پلے کیا حکومت قائم ہو گئی اور ان کی فقہ مالکی فقہ تھی اور مالکی امام مالک اس طرح کے کسی ورزن سے متاثر بھی تھے تو وہ کچھ معاملات ہو گئے اگر یہ جو بات ہے یہ بکری والی یہ تاہر ہے کہ یہ ایک اس طرح کے واقعات میں سے ہے جو ملکل کریڈبل نہیں وہ پچھلے گھر میں آپ نے وعدہ کیا تھا اس کا یہ اس لیے کہ آپ جناب ہی نے وعدہ کیا بہتراز ہے بات یہ ہے کہ ہم نے لیکھا کچھ اسلامی ممارک سوائے اندوکر چوٹے اور سوائیوی بھی بھی ہوگا ہے کہ یہ جو پورترل ایرے ہیں اور پورسکوشن کا اعمل ہے خاص ایرے میں ڈھنود کر کے ڈھنود کر کے ڈھنود کرنے گیا اس لیے پاکستان میں بھی ہے تو یہ اگر ہم اپنے آپ کو اسلامی ملک تھیتے ہیں تو ہاو کم بھی سچ ایریاز ہاو کن بھی یہاں پہ جائے بس بھی بلائیز ہیں چیزیں اور ان کو بھی پورٹیکشن ہے اور جانے والوں بھی پورٹیکشن ہے اس کا کیا تصور ہے کیا اسلام اجازت دیتا ہے ان چیزوں نہیں سوائی بیدا نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ میں تو اصل میں سوچتا ہوں اس کو کہ یہ ہوتا نا بعض اوقات ایک administrative unit میں ایک area میں جہاں کہ کوئی administration ہے ایک قانون ہے اور ایک کچھ administrative کچھ considerations ہیں جن کی وجہ سے قانون کو ignore کر کے درمیان کی کوئی ایک arrangement کر لی گئی ہے جو ظاہر ہے کہ قانون کیسے endorse کر ے گا سر میرا مطلب ہے بروتل کو قانون کیسے ڈورز کر سکتے سوال ہی نہیں 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 دیکھیں میں یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ سوال نہیں administration administration نے ایک چکر جلایا کہ سر وہ legal نہیں ہے وہ ایک administration کی طرف سے law کے خلاف خود ایک initiative مطلب جس کو کہ کوئی take up نہیں کرتا یہ یہ معاملہ یہ permit یہ permit یہ permit یہ سر وہ کوئی آپ جیسا دلیر اٹھے اور جا کے ریٹ کرے یہ allowed نہیں ہو سکتا یہ legalized ہو نہیں سکتا اس کا کوئی سوال نہیں ہے آپ کے یہ نہیں نہیں کہ وہ می سوال بھائی پھولی سوال سوال بھائی بھائی سوال سوال میں یہاں سے پڑھنوں سرم یہاں مجھے this is the one ayah that really needs an explanation ostensibly it seems that only belief in one God and the hereafter and does good to his fellow men this gives it a broad compass and seems fittingly represent the Islamic spirit نہیں سمجھ میں آئی مجھے it seems that for reprieve on judgment day only belief in God and the hereafter good deeds is enough this gives it a broad compass دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر بائیس اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر انسٹھ پراببلی جس میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور نیک آمال پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے I don't know میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ مجھے بہت سادھا نظر آتا ہے پیچیدہ بن گیا اللہ تعالی نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے تین شرائط ہیں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان اور نیک آمال یہ آپ جہاں بھی ہیں آپ کا جو بھی پس منظر ہے آپ تاریخ کے جس حصے میں بھی آپ زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ان تین سوالوں کے جوابات تو آپ کو دینے پڑیں گے البتہ جب کبھی کسی علاقے میں کسی زمانے میں اللہ کے کوئی نبی اللہ کے کوئی رسول آئیں گے جو اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے تو ان پر ایمان لانا بھی ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کا پیغام سنتے ہیں اور ان تک پہنچ جاتا ہے ایسے کہ اس سمجھ میں آ جائے ضروری ہو جاتا ہے اور اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کو ٹھکرا دیتے ہیں تو اصل میں اس پیغام کا ٹھکرا دینا اصل میں اللہ کا انکار ہے اللہ کے اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں یہ گوڈ تو ہے you know it makes a lot of philosophical sense نہیں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آخرت کو نہیں مانتا وہ اللہ کو نہیں مانتا اللہ کو ماننا ہے اللہ کی شرائط پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر میں تمہاری نماز نہیں پڑتا تو جن میں اللہ کو نہیں مان رہا ہے جس طرح کسی کا بھیجاوہ رسول تو یہ بھی ہو سکتا ہے رسول کا آگے رسول بھی ہو سکتا ہے اور ایسے اللہ کا بھیجاوہ اگر پیامبر ہے تو اگر اس کو نہیں مان رہے تو آپ اللہ کو نہیں مان رہا ہے یہی بات میں گئے یہی بات میں گئے البنتہ آپ کا جو کنسرن ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں لوگ اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ غیر مسلم جہنم میں جائیں گے بھائی جنت جہنم اللہ یہ آپ کے آپ سے پوچھ کے بھی اس کا فیصلہ کرے گا خود اپنے علم اپنی حکمت اپنے انصاف اپنی رحمت کے ساتھ کرے گا اور اس میں وہ یہ دیکھے گا کہ کسی کے سامنے کسی کے پاس اللہ کے پیغمبروں کا پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا پہنچا تو کس انداز میں پہنچا اور اگر نہیں مانا تو کیوں نہیں مانا یہ سب تفصیلات تیہوں گی اس لیے مجھے اور آپ کو کسی کو نہ کافر کہنے کی اجازت ہے اور نہ کسی کو جہنمی قرار دینے کی اجازت ہے بلکہ یہ بڑی جسارت ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ یار آپ تو خود آپ کو ڈرنا چاہیے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا خجا یہ کہ آپ دوسروں کے بارے میں فیصلے سنا رہے ہیں اللہ کے بحاف پر تو اصل میں میرا خیال ہے کہ مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا ہے ورنہ it makes a lot of sense کہ اللہ تعالی یعنی اپنے نمائندے کو بھیج رہا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اللہ کو تو بہت مانتا ہوں مگر اس کے نمائندے کو میں نہیں مانتا کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا تو اس وجہ سے ان کا انکار اصل میں انکار سے مراد مطلب یہ لازمہ نہیں ہے کہ جو بندہ نہیں مانتا وہ انکار کرتا ہے جو بندہ نہیں مانتا اس کے نام ماننے کی بعض وجوہات ہو سکتی ہیں اسے بات سرے سے پہنچی ہی نہیں یا پہنچی تو ایسے بھونڈے طریقے سے پہنچی کہ اس کے لیے ماننا ممکن نہیں تھا یا آپ کے نزدیک اس نے نہیں مانا ہو سکتا ہے دل میں مان رہا ہو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں عزت احترام کر رہا ہو اب ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہوگا یہ بات اللہ ہی طے کرے گا میں اور آپ نہیں کر سکتے اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی پیچیتی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی کہ یہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور نیک عمال میرا خیال ہے کہ جو بات ہے بڑی شاندار بات ہے یہ تین چیزیں تو ہمیشہ ہی ہیں یونیورسل ہیں رسولوں پر ایمان کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کسی کے پاس پیغام آیا نہیں آیا سب لوگ ایک طرح سے نہیں ہوتے یعنی کسی موقع پر یہ بالکل ممکن ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کا کوئی میسج کسی کو پہنچا ہی نہ ہو ڈائریکٹلی سو یہ اللہ تعالیٰ کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھیں گے جی 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 بالکل آپ حضر میں کھل صاحب نے آپ کو اتنے فاصلے پہ کر دی ہے کہ اب آپ کے سوالات درہا مشکل ہیں ہمیں تو بہتر لگے اگر آپ اگر آپ کو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو یہ آپ کے یہ آپ کے فٹ ہونے کی بھی دلیل ہے کہ بغیر کسی بیک سپورٹ کے ماشاءاللہ باقی چیزوں میں سب جانا کمپورٹی بلگ ہوئی سائیٹ سپورٹ بہت کم جگہ جی جی آپ پوچھیں پلیز سوالات درہا ہے سلام میرا سب ایک پیشن ہے سب کہ سالی دنیا پر در اپنی ایسی طریقا سائنس ایسی طرح چیزوں ہیں وہ پیزر کی جانتی ہے سب سب اس کو بھی صرف پیزر نہیں کرنا چاہیے نا وہ کو ہر اس چیز کو جو ہے جس پی مکو رکھتا ہے کہ کوئی ایدر آکھوں در کوئی عبادت کرے گا یا سب بھی اس کو شکت کریں اصل میں جو اس وقت مذہبی سوچ کا انداز سعودی عربیہ میں رائج ہے اس میں پسمندر سے وہ ایک چیز چلی آ رہی ہے شرک اور بدت کی کنڈمنیشن کے بارے میں جو ان کا رویہ ہے جو ظاہر ہے کہ کئی پہلوں سے بہت اچھا ہے لیکن لگتا ہی ہے کہ اس میں اگزیجریشن ہے یعنی اس لحاظ سے کہ بعض وہ جگہیں بعض وہ پرانے دور کی یادگاریں جن کو کہ اگر اسی شکل میں پریزرب رکھا جاتا تو ظاہر ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ میں جب پہلی مرتبہ گیا ان مقدس مقامات پر تو جو ایک جگہ جس نے کہ اوروں کے علاوہ بہت متاثر کیا وہ جنت البقی یعنی اس کی وہ قبریں کے ایسا لگتا تھا اس کو دیکھ کے کہ جیسے اسی دور میں آپ چلے گئے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں نظر آ رہی تھی آہ وہ بات میں میں نے بھی دیکھا کہ اس میں بھی فرق آ گیا لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ جو ایک ہے نا جذبہ شرک اور بدت کے قلعہ کمہ کرنے کا وہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہو گیا آہ اور اس کے نتیجے میں آہ بہت سے وہ آہ تاریخی چیزیں جو اگر پریزرب رہتی تو بہت اچھا ہوتا لیکن آہ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق آہ لوگوں کے اپنے ذوق سے بھی ہے اور آہ ان کے ہاں جن چیزوں کی آہ قدر و قیمت زیادہ ہے انہوں نے اس کو آہ زیادہ اہمیت دی آہ مسلمان اگر مل کے یہ فیصلے کرتے آہ شاید یہ زیادہ بہتر ہوتا لیکن آہ ہر چیز غیر ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہو خندق کے بارے نہیں وہ تو ابھی جب میں بھی کچھ سال ہو گئے میں گیا تھا تو وہ مدینہ برابرہ میں خندق کے لئے ہیں کہ یہ سڑک بھائی ہے سڑک تھی خندق ہوئی نہیں ابھی جوز کی کل تشویر آئی کیوں مدینہ برابرہ میں بہتر نبی میں اپنے ایسٹراغرام پر تشویر نے آئی دیکھیں پتہ نہیں یعنی یہ جو ہے نا آپ کا سوشل میڈیا یہ بھی ایک ہے دلچسپیز یعنی اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط یہ پوچھ رہی ہے جی کہ سکسس in the life of this world is only for the prophets and their companions prophets کو اگر آپ نبی کہنی ہیں تو نہیں ان کے لئے بھی یہ messengers رسول سکسس سے مراد ان کی دنیا میں ان کے مخالفین کفار کے مقابلے میں کامیابی اس کی گیرنٹی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو دی ہے یا اولادِ ابراہیم بنی اسرائیل اور پھر بنی اسماعیل میں جو نسل اپنے آپ کو اللہ کے دین کے مطابق سنجیدگی سے ڈھال لے ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور کامیابی کا وعدہ ہے نو سچ شوٹی فور ادھر مسلمز میں نے آپ کو بتا دیا باقی مسلمان اگر فضول حرکتیں کریں گے تو ان کے لئے کوئی گیرنٹی نہیں ہے اگر بحیثیت ایک امت کے مجموعی طور پر وہ ٹھیک رہیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ لَا قَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وہ اپنے سروں کے اوپر سے بھی کھائیں گے اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھائیں گے لیکن اس کا تعلق پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا گروہ ٹھیک ہو جائے پھر سوسائیٹی کو بحیثیتیں مجموعی ٹھیک ہونا چاہیے کرسچنز اور جوز نے نماز پڑھنا کب چھوڑی نہیں ہے جس دن پڑھایا جا رہا تھا میں اپسٹ تھا اس کو دیکھنا پڑھے گا بہت مشکل سوال ہے ہاں کچھ نموش پڑھتے ہیں عام طور پہ مشہور ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد سید ہے مگر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی تو صرف ایک کی اولاد کو سید ہو گئی یا پھر حضرت علی کو جو باقی اولاد ہے وہ بھی سید ہونی چاہیے اس کی کیا حقیقت ہے بہت اچھا سوال ہے آپ کا میں بھی اس پر بہت سوچتا ہوں کہ یہ کیچکر ہے اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے آج مشکل مشکل سوالات آ رہے ہیں مگر یہ واقعی ہے میں نے ایک جگہ پڑھا اللہ جانے کتنا سیئی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر نیون پر تشریف لے جا رہے تھے داخل ہو رہے تھے تو آپ کے پیچھے آپ کے وہ نواسے بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت فاطمہ سے نہیں تھے کسی اور بیٹی سے تھے آپ میں نہیں رہا یہ وہ سیڈ سٹیٹ آف افیرز ہے کہ جس میں ایک پوائنٹ فیو کے بہت زیادہ ڈومینیٹ کرنے کے بعد دوسری تحقیقات بہت بیک گراؤن میں چلی گئیں ان نون ہو گئیں یہ بات بالکل صحیح ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کومنزم اسلام کے خلاف ہے چائنا میں اس کی کامیاب ہونے کی کیا وجہ ہے یہ تو ایکنومکس کا سوال ہے میں تو ریلیجن کے جواب آج نہیں دے پا رہا تو السلام علیکم یہ بہت چی بات علیکم اسلام یہ کومنزم تو ختم ہو گیا وہاں ناروس میں ہے نہ چائنا میں کہیں بھی بھی نہیں کامیاب کیوں وہ کہہ رہے ہی کومنزم کہاں کامیاب ہوا نارچائنا میں ناروس میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں وہ جو اس والا ہے کیوبا والا یا نورت کوریا دھوئی ہیں وہ دھوئے تو کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہے سو وہ ایک خواب تھا جی اور اس میں ایک بڑی ان نیچرل چیز تھی کہ آپ جب پرسنل پرائیوٹ انسینٹیف ختم کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آدمی کیوں کام کرے اور ایسا ہی ہوا مجھے مجھے تھا کہ لوگ جو ہیں وہ فارغ ہیں جیسے کہ ہمارے ہیں جو جو ادارے پی آئی اے وغیرہ اس میں آپ پبلک سیکٹر میں ہیں لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں کھا گئے ہیں ایک شاندار ایک ادارت تھا ہمارا اس کا سبیہ نہ سو گئے ہیں تو وہ بلکل ایک ایسی سوچ تھی جو لگتا ہے کہ بس اس میں خواب تھا اور حقیقت سے بہت دور یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کمائیں آپ محنت کریں آپ کنٹریبیوٹ کریں اپنی صلاحیت کے مطابق اور لے جائیں اپنی ضرورت کے بندے ہیں وہ فرشتے ہیں